لگے اور آپ کو خود سے کوئی تیاری نہ کرنی پڑے جی کے گی تھوڑا بہت پڑھ کے پھر اس کے بعد جو میرے والے نوٹس ہیں جہاں سے میں آپ کو جہاں سے آپ لوگ میرے والے نوٹس بناتے ہیں مجھ سے لیکچر لے کے وہ اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو مزید تیاری کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میری لاسٹنگ پی ایم ایس میں بھی ایٹی ٹو ایم سی کیوز جہاں سے میں پڑھاتا ہوتا ہوتا ہوں جو میں ایسے گیٹ کور کرواتا ہوتا ہوتا ہوں اور پچھلے اس سے پچھلے پی ایم ایس میں بھی سیونٹی ٹو کو سن تھے نہ صرف اس میں بلکہ پی پی ایسی اور ایف پی ایسی میں جو ایم سی یوز آتے ہیں وہ موسٹلی ہماری لیکچرز میں ڈسکس کیا جاتے ہیں سیونٹی ایٹی سیونٹی فائی اب وہاں تک پہن جاتے ہوتے ہیں مارکس باقی تھوڑی بہت خود سے اپڑ کر کے آپ وہ بھی جوائن وہ بھی آپ تھوڑی سی تیاری ایٹ شیگر کر لیں تو وہ بھی آپ آرام سے کوئی نہ کوئی سیٹ لے سکتے ہیں تو apart from that i used to motivate all of my students who are even capable to pass this exam pass any exam i would say سارے کے سارے آپ لوگ capable ہوتے ہیں اور it's not about english it's about gk so gk سے concern related soal ہیں تو پوچھیں اور آپ لوگ کے جو questions ہیں i will address one by one at the end of the session right now it's a demo class of our gk batch or demo class کے اندر i will definitely tell you the whole syllabus of 10 subjects which we are going to cover in this in this batch اور ایک ایک کر کے میں بتاتا جاؤں گا اور آپ لوگ سنتے جائیں تاکہ ہم مزید طریقے سے effectively اس کو دیکھ سکیں تو سب سے پہلے میں 10 subjects ہوتے ہیں ہمارے سب سے پہلے ہم indopark history سے start کروں گا میں indopark history سے start کروں گا اس کے بعد world geography ہے number three پہ pakistan affairs four پہ current affairs number five پہ everyday science number six پہ islamic studies number seven پہ pakistan number seven پہ urdu eight پہ maths nine پہ english اور ten پہ computer science یہ ٹوٹل ٹین سبجیکٹس ہیں جو کہ ہم سیشن کے اندر کبر کرتے ہوتے ہیں ہمارا سیشن موسٹلی سو ہنڈر ڈیز کا ہوتا ہے نارملی ہنڈر ڈین ڈیز پہ بھی چلا جاتا ہے کیونکہ بیچ میں شوٹی شوٹی ہا جاتی ہیں تو دوسری بات یہ کہ میں نے فیس بھی بہت زیادہ کام رکھی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ موسٹ اپ ڈا کیسز میں زیادہ بچے گھروں کے ہوتے ہیں اور جو بچارے پڑھنے ہوئے ہوتے ہیں اور 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 اکیڈمیز جو کہ پلنڈر کار رہی ہیں ان سے منی مٹنگ مشینز بنی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کنٹینٹ جو میں پڑھتا ہوں اور وہ پڑھتے ہیں اس میں زمین اسمان کا فرک ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو ٹائم کے ساتھا چل جائے گا اور یہ جیس ٹیک منی مل ہے تھا کہ آپ لوگ ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کلاس کرتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے اگر میں مفت پڑھانا شروع کروں میں بڑا دل کرتا ہے کہ میں مفت پڑھاؤں بہت زیادہ دل کرتا ہے لیکن لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں مفت کی دوائی اور مفت کی جانا پڑھائی وہ دونوں ہی لگتی ہیں اور لوگ اس کو فال گھنٹے لے لیتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہیں کوئی نہیں کم از کم ایک سنس اف ریسپونسیبیلیٹی ان کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے اور آج ہم ان دس کے دس سبجیکٹس کو میں ڈسکس کروں گا میرے جو پڑھانے کا موڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سپوز میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مہت ساری سلائٹس اوپر کھلتی جا رہی ہیں میں اسی طریقے سے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں اور چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں ایک چیز تو سب سے پہلے ہم نے جس سبجیکٹ کو کور کرنا ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی اگر ہم سب سے پہلے اگر ہم انڈو پارک ہسٹری کو ڈسکس کریں انڈو پارک ہسٹری کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا چیزیں ڈسکس کرنے لگے ہیں انڈو پارک ہسٹری کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو سیویلائزیشنز کو کور کرنا ہوتا ہے اور سیویلائزیشنز میں جو کہ سویلائزیشنز اس طرح یہ ہے لٹس پوز میں اپ بنا ہوا ہے ہم نے ایک ایک کنٹری کی اس طرح سے ڈیٹیل ایک ایک چیز ہم نے کرنی ہوتی اپنے اس کے اندر سیشن کے اندر ایک ایک ملک کی ڈیٹیل یہ تو بڑی چھوٹی سی ہے ڈیٹیل آپ کو میں یہ پچھلی سلائٹ دکھا رہا ہوں واقعی سبجیکٹس کی بھی تو ہم ہر سبجیکٹ کو بڑا مائنیوٹلی کور کرتے ہوتے ہیں لٹس پوز ہم انڈو پارک ہسٹری سے ہم سٹارٹ لیں گے انڈو پارک ہسٹری سے ہم کیا چیزیں کور کریں گے ہم سب سے پہلے سیویلائزیشنز کی طرف چاہیں گے اور جہاں سے ریٹن ہسٹری کا بقیدہ آغاز ہوا تھا ہم وہاں سے پڑھیں گے اب یہ دیکھ رہے ہیں لٹس پوز یہ میں آپ کو فارمیٹ بتا رہا ہوں کہ پڑھاتا میں کس طرح سے ہوں ایک ایک چیز بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر ایک ایک چیز آپ لوگ کے پاس تھا کہ آپ کے نالج میں یہ بیٹھتی جائے اور ہر ایک چیز آپ کے دماغ میں بیٹھتی ہے یہ میرا پڑھانے کا خیر موڈ ہوتا ہے آپ کو آسکتا سب سے چل جائے گا تو سومیرین سیویلائزیشنز ڈا اولڈی سیویلائزیشن ڈا ورلڈ ہم وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو کہ وہ شروع کیسے ہوئی تھی سیویلائزیشنز اور پھر چلتی کیسے گئی اس کے بعد پھر میسوپوٹیمین ہے اور اس کے بعد پھر انڈرس ویلی سیویلائزیشنز ہے وہ ساری کریں گے اور ہندو سیویلائزیشنز ہندو مذہب بھی بہت پرانا مذہب ہے ان کو بھی ہم آسا سا دیکھیں گی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو رومن ایمپائر بنی وہ کیسے کیسے بنی رومن ایمپائر کب سے کب تک چلتی رہی وہ دو ایسوں میں کیسے بٹی اور پھر اس کے بعد جو اسٹرن رومن ایمپائر ہے وہ کیسے آگے چل کے بازن ٹائن نہیں پاڑا کس طرح سے چل کے مسلمانوں کے خلاف وہ لڑتے رہے اور اس کے بعد یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر جب اسلام آیا اسلام کے آنے کے بعد عباد اللہ اور بدیل نے احسن ملک کی ہے وہ نقام ہوئے راجہ داہر کے جو باپ تھا راجہ چاچ اس کے اس کے خلاف بھی اور راجہ داہر کے خلاف بھی اور راجہ داہر کے بعد جو محمد بن قصم ایم بی کیو کو بھیجا گیا تھا ایم بی کیو کو یہ جو بھیجا گیا تھا وہ محمد بن قصم کو اس نے بھی آکے یہاں پہ آکے آکے آہ کہدہ فائٹ کی راجہ داہر کو آگے ڈیفیٹ کیا اور اسلام کا یہاں سے بغیرہ طور پر بنیادی گاز ہوا سین سے سین کو جب ہی ہم باب الاسلام بھی کہہ جاتے ہوتے ہیں اور مکران کوسٹل ہائیویے سے وہ انٹر ہو کے انہوں نے راجہ داہر کو ڈیفیٹ کیا تھا اس کی ریزن تھا ہوں گا آپ کو کیا بجوہات تھی اور یہ ولید بن ادر ملک کے دور میں آیا تھا سلمان نے جو کہ ولید بن ولید کا بھائی تھا سلمان بن عبدال ملک امیہ کا ڈیراسٹی کا دور تھا سکس ففٹی ٹو سیون سکس سکس ٹی ون ٹو سیون ففٹی ایڈی تک یہ میں بڑا سپیڈی آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ میں دس سبجیکٹس کا اووریو دینا ہے لکھنا آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہے اور آج سر سننا ہے کیونکہ دس کے دس سبجیکٹس کا میں آپ کو اووریو دوں گا کہ ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے بہت ڈیٹیل ہوتا ہے اووریو ڈیٹیل اووریو اور جب ہم پڑھتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں تو بہت ایک چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا تو وہ محمد کسیم کا دور چلتا گیا then he was called upon and he was killed by اسلمان بن عبدالملک ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر گزنوی دور حکومت یہاں پہ چلا 977 سے لے کر 977 سے لے کر 1186 تک گزنوی ہے یہاں پہ اور گزنوی نے آکے یہاں پہ حکومت کی یہ بسکلی ترکس تھے ترکش اور ترکش اتنے زیادہ سٹراغ ہو گئے تھے اور ترک جو تھے یہ اباسیوں کے غلام ہوتے تھے اور ان کی فوج کا حصہ بنتے گئے اور آستہ آستہ وہ ٹیک آور کرتے گئے تو یہ علب تگین سبکتگین یہاں سے ان کا کام شروع ہوا اور یہ دور چلتا گیا پھر گزنویوں کے بعد ان کی غوریوں کے ساتھ لڑائی ہونا شروع ہوئی تو غوریوں نے پھر ان کو آستہ آستہ ڈیفیٹ کرنا شروع کیا 1153 سے ان کی لڑائیاں شروع ہی 1186 میں جا کے مکمل گزنوی امپائر کا وائپ آؤٹ ہوا اور اس کے بعد تھے 1186 سے لے کر 1206 تک جو ہے وہ یہاں پہ شاب الدین غوری کا دور حکومت آ جاتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ غوری کو کس طرح سے کھکھرونے یہاں پہ قتل کیا تھا کیوں کیا تھا وجوات کیا تھیں اور اس نے کیا کیا فتوحات کی تھی اس کے بعد ڈالی سلطنت بنتی ہے ڈالی سلطنت ڈالی سلطنت میں کس کس طریقے سے یہاں پہ آکے تقریباً پانچ مسلم ڈینسٹیز ہیں جنہوں نے آگے رول کی ہے سب سے پہلے تو مملوک ڈینسٹی تھی جس کو سلیو ڈینسٹی کہا جاتا ہے سب سے پہلے سلیو آئے اور آپ کا پتہ ہے کہ سلیو میں جو قطب الدین ابق تھا جو کہ غوریوں کا غلام تھا اس نے آگے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ہم نے اس کو بہت ڈیپلی اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب ہم یہ پڑھیں گے لیکن آج صرف اوورویو دے رہا ہوں ٹپکس کے نام آپ کو بتا رہا ہوں ان کی ڈیٹیل ہر ٹپک ہی ہم بعد میں ڈسکس کریں سلیو ڈینسٹی آئی یہاں پہ یہ ٹویلو سکس میں آئے اور اس کے بعد ٹویلو نائنٹی تک یہ رہے ان کے بعد انہی کے غلام تھے کھل جی کھل جی انہی کے آرمی کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ڈچ کیا اور اس کے بعد یہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسی یہ جو سلیو ڈینسٹی تھی اسی میں یہ ایک فیمل تھی جو کہ رول کیا جس نے بارہ سو چھتی سے بارہ سو چالیس تک اور اس کے بعد شمسدین التمش کا دور بڑھا سنہری دور تھا اس سے پہلے جیسے اس کی ڈیٹھ ہوئی تھی یہ کتب دن ایبک کی تو شمسدین التمش کا دور بڑھا سنہری دور تھا پھر ان کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ منگولوں کے بہت زیادہ ٹیکس ہوئے تھے ان کے دور میں اباسی سلطنت جو اباسی خاندان کی جو ڈینسٹی تھی جو کہ یہ پھیلی ہوئی تھی آپ کے میڈل لیسٹ میں بھی اور یہاں تک بھی تو اباسیوں کو ٹویل فیفٹی ایٹ میں جا کے اباسیوں کو ختم کیا گیا تھا منگولوں نے آ کے ختم کیا تھا حلقو خان تب ہوتا تھا اس نے آ کے ختم کیا تھا اور پھر اس کے بعد خیل جی ڈینسٹی آئی خرجی نے ٹویلڈ نائنٹی سے لے کر تھرٹین ٹوئنٹی تک یہ لوگ رہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تغلق ڈینسٹی آئی تھرٹین ٹوئنٹی سے لے کر فورٹین تھرٹین تک یہ تغلق آئے اور تغلقوں نے آ کے خرجیوں کو ٹیک آور کیا اس کے بعد جب تغلق تھے تغلقوں کے دور میں اگین اٹیکس ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد یہاں پہ سید ڈینسٹی آئی جو سید تھے وہ آئی یہاں پہ خرجی خان خاص طور پر ملتان سے بلانگ کرتا تھا تو وہ آ کے رولر بن گیا یہاں پہ کیونکہ اس کے پیچھے منگولوں کی منگولوں کا بھرپور اس کو تعاون تھا منگولوں اٹیک کرنا شروع کیا تھا فورٹین فورٹین سے آنورڈز فورٹین ففٹی ون تک یہ جو ہے وہ دور یہ چلی اور اس کے بعد پھر آخر میں لودھی آ جاتے ہیں بیلو لودھی سے کام سٹارٹ ہوتا ہے اور لودھی دینسٹی جو ہے وہ بیسیکلی چلتے چلتے آخری ان کا جو ہے وہ ابراہیم لودھی تک بات پہنچتی ہے تو ابراہیم لودھی تو ہے وہ فورٹین ففٹی ون سے لے کر ففٹین ٹونٹی سکس تک جا پہنچتا ہے کام تو یہ ففٹین ٹونٹی سکس تک پانڈینسٹی آتی ہے ان کی ڈیٹیل میں کلاس میں ڈسکرس کروں گا اور ان کے اوپر اس پورے ڈیلی کے اوپر ڈیلی سلطنت کے اوپر دو لیکچر ہوں گے دو لیکچر تو پکے پکے ہوتے ہیں کیونکہ دو دو گھنٹے کے دو لیکچر ہونا اس پوری ہسٹری کو آپ کو بتاتا ہے اور پوری ہسٹری جب آپ کو پتا چل جائے پیچھے سے شروع سے جو لوگ کلاسز لیں گے اور جو لوگ ہسٹری میں انٹرسٹی نہیں بھی ہیں ان کو بھی ہسٹری آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھی میں پڑھاتا ہوں تو وہ انشاءاللہ جب ہسٹری لیں گے بیچ میں کوئی کلاس آپ کی مست نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ربد کے ساتھ ہسٹری سمجھائیں بیچ میں سمجھیں گے چھوڑ دیں گے کلاسز کو کوئٹ کریں گے پھر مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد آ جاتی ہے مغلیہ مغلیہ سلطنت آ جاتی ہے اور مغلز آ جاتے ہیں مغلز کیسے آتے ہیں زہیر الدین بابر وہ فرغانہ سے اٹھ کے آتا ہے یہاں پر لودھیوں کے درمیان کلیش ہوتا ہے بیچ میں ابراہیم اور دولت خان لودھی کے درمیان اس کلیش کا فائدہ تھرڈ پارٹی اٹھاتی ہے وہ تھرڈ پارٹی آگے یہاں پہ آکے ڈیفیٹ کرا دیتی ہے ڈیفیٹ کرا دیتی ہے دونوں لودھیوں کو اور فائنلی زہیر الدین بابر آکے یہاں پہ رولر بن جاتا ہے اور زہیر الدین بابر ففٹین ٹونٹی شکس میں آکے بیٹل آف پانی پت میں فائٹ کر کے براہیم لودھی کی ایک لاکھ کی فوج کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے برازار فوج کے ساتھ گن پاؤڈر انٹریوز کرواتے ہیں تو یہ ففٹین ٹونٹی شکس سے لے کر ففٹین ٹھرٹی میں اس کی ڈیت ہو جاتی ہے زہیر الدین بابر کی اور زہیر الدین بابر کی اس کے علاوہ بھی کافی ساری لڑائیاں تھیں ففٹین ٹونٹی شکس سے بعد کے بعد سے لے کر ففٹین ٹھرٹی تک تو جو فیمس لائی ہے وہ پانی پت کی فسٹ وار ہے اس کی اور ففٹین ٹونٹی شکس میں پانی پت کی ٹوٹل تین وارز ہیں ایک ففٹین ففٹین ٹونٹی سکس ہے ایک ہے سکسٹین ایک ہے سیونٹین سکسٹی وارد سترہ سو ایک سٹکی تیسری وارز ہے تین بیسیکلی پانی پت کی وارز ہیں اس کے بعد اس کا بیٹا جاتا ہے ہمائیو نصیر الدین ہمائیو نصیر الدین ہمائیو کیونکہ اس کے چار بیٹے ہوتے ہیں ہمائیو ان سب میں لٹری بندہ ہوتا ہے اور اس کو حکومت جا کے ملتی ہے ففٹین ٹونٹی ففٹین تھرٹی سے لے کر ففٹین فورٹی تک تو یہ رد ہے اس کے بعد ہمائیو کو شیرشاہ سوری آ جاتا ہے اور شیرشاہ سوری ہمائیو کو نکال دیتا ہے شیرشاہ سوری نے آتے ساتھی یہاں پہ اتنی زیادہ ریفارمز کی کہ نہ صرف ایگری کلچر سیکٹر کے اندر ریفارمز کی اور بلکہ اس نے ریفارمز جنریشن کو کٹھا کیا یہاں پہ فورٹس ہوارا بنانا شروع کیا یہاں پہ سکر متعلق کروایا جیٹل روڈ نئی کرنسی وغیرہ ہر چیز کو بڑا اس نے دیکھا اور اس کے بعد بڑا اچھی اچھی ایڈمیسٹریشن کی شیرشاہ سوری نے اور وہ اس کی ففٹین فورٹی سے لے کر ففٹین فورٹی فائیو تک وہ چلا اور پھر اس کے بعد اس کی ٹیتھ ہو گئی پھر اس کے دو بیٹے ہیں ایک سکندر سوری ہے ایک دوسرا عادل سوری ہے تو سکندر اور عادل سوری دونوں اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے ففٹین فورٹی فائیو سے لے کر ففٹین ففٹی فائیو تک تو سلطنت لے کے جاتے ہیں سور ٹین اس کو کہا جاتا ہے سور اس کو ٹینسٹی کہا جاتا ہے لیکن شیرشاہ سوری جی میں آپ کو پوری ہسٹری بتاؤں گا فریر خان کی فریر خان اس کے باپ نے کتنی شادیاں کی پھر وہاں سے کیسے کیسے ہمتہ پھرتا ہمتہ پھرتا ایک سٹیٹ کے اندر آیا ہے وہاں سے پھر بادشاہ کے کیس طرح قریب ہوا اور الٹیمیٹلی کیس طرح سے وہ انویٹر بنا تو اس کے بعد پھر آگے آتے ہیں پھر وہ نصیر مرزا ہمائیو جو ہے نصیر الدین ہمائیو وہ چونکہ سوری اس کو بھگا دیتا ہے یہاں سے اور وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ پہلے ہی در جاتا ہے ایران وہاں سے زیرا کابل کابل سے پھر واپس آتا ہے تبارہ فوج کے ساتھ پھر واپس آگے ففٹین ففٹی فائی میں اٹاک کرتا ہے اور ففٹین ففٹی سکس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہمائیو کی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمائیو کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کا نام اکبر جلال الدین اکبر جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے ففٹین فارٹی ٹو میں چودہ سال اس کی عمر تھی اور جب اس کے اوپر اس کو برولر بنا دیا گیا تھا ففٹین ففٹی سکس سے لے کر سکسٹین جلو فائیب تک ہی اکبر اول پل رہا اس کے دور میں بیرام خان جو تھا بیسیلی اصل کرتا دھٹا وہ تھا لیکن اس کی جو ماں تھی ماں مانگا اس میں بھی بیرام خان کو سائیڈ پہ کروا دیا پھر اکبر نے بعد میں بڑے ہو کے انویجنز کی بہت زیادہ انویجنز کی اس 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 نے دین اکبری بھی انٹروڈیوز کروایا جو کہ اسلام کے بہت زیادہ مخالف دین تھا اور اس نے اسلام کی جو اثر روح تھی اس کو بہت زیادہ اس نے نقصان پہنچایا اور وہی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے نو ریتن بھی بڑے مشہور ہیں اس کی انویجنز انویجنز اس نے بلوچستان سے لے کر زیادہ کشمیر تک کو اس نے فتح کیا ہوا تھا اس جلالدین اکبر نے اس کے علاوہ جو جو مہرہٹے تھے جو ہندو تھے جو سکھ تھے ان کے دور میں اکبر کی جو پالیسیز تھیں وہی میں آپ کو ساری کی ساری بتاؤں گا عورتوں کی طرف کیا پالیسیز تھیں اکبر کی باقی مزاہد کی طرف کیا کیا پالیسیز تھیں اکبر کی ہم سارا کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹیک ہو گیا اکبر کی پالیسیز کو اس کے بعد پھر جب اکبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا جاتا ہے جہانگیر اور جہانگیر جو ہے وہ بھی دین اکبری کا شروع میں قائل ہوتا ہے پھر چونکہ بزرگ گا جاتے ہیں یہاں پہ شیخ احمد سریندی اور انہوں نے ان کو آکے تھوڑا بہت بتانے کوشش کی تو ان کو امپریزن کر دیا گیا تھا پھر بعد میں اس نے ریلیز کر دیا تھا سکسٹین زیرو فائل سے لکھا سکسٹین ٹونٹی سیون تک اس کا دور چلتا ہے پھر اس کا بیٹا جاتا ہے شاہ جہان شاہ جہان یا شہنشاہ جس کو بولتے ہوتے ہیں یہ شاہ گھان یا شہنشاہ سکسٹین ٹونٹی سیون سے آن ورڈ سکسٹین فیفٹی ایٹ تک چلا جاتا ہے اور یہ گی وز اگریٹ بیڈر اس نے بڑی کارت تک کنسٹرکشنز کی تاج محل تک اس نے بنایا یہاں پہ وہ کیوں بنایا ساری اس کی حسری بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ان کا ایک اور اور اسی کا بیٹا آ جاتا ہے اور انگزیب عرب گیر اور انگزیب نے اپنے سارے بھائیوں بھائیوں کو قتل کیا اور اپنے باپ کو بھی جیل میں ڈالا اور انگزیب عالمگیر جو بیٹل آف سموگڑ ہے سکسٹین فیفٹی ایٹ کے اندر یہ آیا اس وار کے اندر اس نے بھائیوں کو ڈیویٹ کیا اور بعد میں ایک ایک بھائیوں کو آستہ آستہ کر کے کسی کو مرتد ڈکلیئر کروا ہے کسی کو کیا سارے قتل کروا دیا سکسٹین فیفٹی ایٹ سے لیکھ سیونٹی ویو سیونٹک اور انگزیب عالمگیر کا دور چلا ٹھیک ہے جی اور انگزیب عالمگیر کا دور پولیٹیکلی ایک بھائی اور اس نے اکبر کے دور کے اندر جتنی بھی ریلیجیس ریفارمز تھی ان سب کو اس نے ان سب کو اس نے کیا کہتے ہیں ریورٹ کیا ٹھیک ہے تمام کے تمام کو اس نے ریورٹ کیا اور اس کے بعد پھر اس نے جو اکبر نے مندر تک بنائے ہوئے تھے اس نے کیا کہتے ہیں دربار کے اندر اس نے ان سب مندروں کو بھی ختم کیا اس نے ارثوڈاکس قسم کا یہ بندہ تھا اور سب کچھ ریموگ کر دیا تھا پھر اس کے پھر فردر انگزیب عالمگیر کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر کے بعد چونکہ شاہ جہان بھی شاہ جہان کا بیٹا پھر عالمگیر ہے اور شاہ شجا بھی تھا اور مراد بخش بھی تھا اس نے مراد بخش کو بھی نہیں چھوڑا اس نے شاہ شجا کو بھی نہیں چھوڑا کسی کو نہیں چھوڑا اور اس کا پھر بیٹا آگے آیا پھر عالم شاہ اور انگزیب اور اس کے بعد پھر بہدر شاہ تھا بہدر شاہ بھی نہیں چل پایا اور بہدر شاہ کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اکبر ٹو اور اس کے بعد پھر کام بخش تھا وہ آیا اور وہ بھی اتنا نہیں چل پایا اس کے بعد پھر جہاندار شاہ آیا رفیو شاہ آیا اسی طرح سے کافی سارے آتے گئے ایک ازل موشان وہ بھی آیا تھا وہاں سے پھر پروسیار کا دور چلا اسی طرح شاہ جہان ٹو ہے رفیو دین درجات ہے محمد ابراہیم ہے عالمگی ٹو ہو گیا شاہ آلم ٹو ہو گیا اکبر شاہ ٹو ہو گیا تو یہ ان کی سارے ہسٹری چلتی آ رہی تھی وہاں سے اکبر اس کے بعد محمد شاہ بہدر ہو گیا بدربخت ہو گیا پھر اکبر شاہ ٹو کے بعد اس کا جو آخری بیٹا ہے بہدر شاہ زفر وہ آ کے رولر بنا اور اس نے آ کے تمام کی تمام سلطنہ جوائن کے حوالے کی یاد رہے کہ جو انگریز تھے وہ سکسٹین جرو ایٹ میں یہاں پہ آ گیا تھے کیونکہ سکسٹین ہنڈرڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی گئی تھی اور یہاں پہ انڈیا کے اندر سورات میں آ گئے تھے یہاں پہ سورات افگین گجرات کے پاس تو جہانگیر کے دور میں ہی وہ آ گئے تھے یہاں پہ نہیں ہاں جہانگیر کے دور میں وہ آ گئے تھے یہاں پہ اور انڈیا کے اندر لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نئی اکبر کے دور میں گئی تھی لیکن پہنچے وہ انڈیا میں یہاں پہ 1608 میں تھے جہانگیر کا دور بن تھے اور پھر وہاں سے بنارس میں اور تیل کٹا کے پورٹس انہوں نے بنانا شروع کیا آج تھا پھر ٹیک اور کرتے 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 پھر سیونٹین ففٹی سیون میں بیٹل آف پلاسی بھی لڑی انہوں نے لڑائی سڑائی کی اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی وہ سٹرانگ سے سٹرانگر ہوتے گئے اور مسلمان ویک سے ویکر ہوتے گئے تو اس بندے کی ڈیتھ کے بعد اور اگر آلمگیر کے بعد مسلمان نہیں سمجھ سکے تیتر بٹیر ہوتے گئے انگریزوں کے پٹھو بنتے گئے اور اس کے بعد پھر پرتریز آپ کا پتہ نہیں انگریزوں کے ساتھ وہ بھی یہاں پہ تھے اس کے بعد جو فرنچ ہیں وہ ڈچ تھے ایسنیا کمپنی وہ تو مجود تھی بیٹل آف کرنال بھی ایک ہوئی سیونٹین تھرٹی نائن میں جب نادر شاہ باہر سے یہ ایرانی کینگ تھا بسیکلی اس نے آکے حملہ کیا تھا یہاں پہ مغلوں دیلی میں آکے اس نے حملہ کیا تھا پھر اس کے بعد انگلو فرنچ وارز نہیں پھر پانی پتھ کی تھرڈ لڑائی سی سیونٹین سکسٹی ون کے اندر ہوئی پھر شاہ ولیو لائی یہاں پہ سیونٹین زیرو تھری سے لے کر سیونٹین سکسٹی ٹو تک پھر بنگول ایک سٹیٹ بنتی ہے ٹھیک ہے جی بنگول سٹیٹ بنی پھر اس کے بعد بیٹل آف پلاسی ہوئی پھر روبرٹ کلائیو آیا پھر بیٹل آف بگزر ہوئی سیونٹین سکسٹی فور کے اندر میٹل آف بگزر اس کو ہم دیکھیں گے پڑھیں گے ریٹیل کے اندر اس طرح سے جو گورنر جنرل آتے ہیں فورٹ ویلیم بنگول کے لیے سیونٹین سیونٹی تھری سے لے کر ایٹین تھرٹی تھری تک بنگول کے اندر گورنر جنرلز کے اندر میں رہا اس کے بعد پھر انہیں کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے لوگ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایکس دیئے بہت زیادہ سیونٹین سیونٹی تھری میں اس کو بتاؤں گا کیا تھا اسی طرح سے جو پیٹس انڈیا ایکٹ تھا سیونٹین ایٹی فور کا پیٹس انڈیا ایکٹ اس کو بھی پڑھاؤں گا اس کے بعد ایولیشن آف سیول سرویس یہاں سے سیول سرویس کی بنیاد انگریزوں نے رکھی یہاں پہ وہ کیسے رکھی گئی کس طرح سے رکھی گئی وہ سارا بتاؤں گا آپ کو محصور کی ریاست بنی مرہٹا ایک سٹیٹ بنی انہوں نے پھر سبسڈائری سسٹم اسٹابلش کیا پھر امریت سر کی ٹریٹی ہے کوئی اٹھارہ سو نو کے اندر امریت سر ٹریٹی تھی ٹھیک ہے جی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی اس کے بعد چارٹر ایکٹ تھا ایٹین تھرٹین کا پھر برما وارز انگلو برماز برمیز وار انگلو اور بریٹن اور برما والوں کے اپس میں وار چلیں پھر فرائزی مومنٹ چلیں ایٹین نائنٹین کے اندر گورنر جنرل جائے انڈیا کے ایٹین تھرٹی تھری سے ایٹین ففٹی ایٹ تک پھر چارٹر اف ایکٹ آیا اس کا گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ کہتے ہیں ایٹین تھرٹی تھری پھر اسی طرح سے چارٹر ایکٹ آیا ایٹین ففٹی تھری کا پھر سند ایک ریاست بنتی ہے آپ کو بتاؤں ایٹین فورٹی تھری کے اندر پنجاب جو ہے وہ بنتی ایٹین فورٹی نائن میں کیونکہ پنجاب کے پر رول کر رہا تھا اس وقت مہاراجہ رنجید سنگھ مہاراجہ رنجید سنگھ کا جو دور ہے وہ سترہ سو نینانوے سے شروع ہوا تھا مہاراجہ رنجید سنگھ کا اور وہ ایٹین تھرٹی نائن تک وہ چلا پھر اس کے جو سندنٹ سے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا اس کو اور اس کے بعد وہ ایٹین فورٹی سکس میں بقیدہ طور پر وار ہوئی اور ایٹین فورٹی نائن کے اندر بقیدہ طور پر جا کے پنجاب جو ہے وہ ان سے چھین لیا گیا سکھو سے ٹھیک ہے وہ برٹیشز نے چھین آ تھا وار کر کے اور اس کے بعد مکمل طور پر پنجاب ان کی کنٹرول میں آ گیا تھا تو راجہ رنجید سنگھ جو ہے بیسیکلی تو اس کا دور سیونٹین ایٹی سے شروع ہوجاتا ہے لیکن اصولا سیونٹین نائنٹی نائن سے اس کا دور شروع ہوتا تھا تھرٹی نائن تک ایٹین تھرٹی نائن تک اس نے یہاں پہ پنجاب کے پر پھورا رول کیا تھا مغلوں کے ہوتے ہوئے مغلوں سے چھین چکا تھا پنجاب بھی پنجاب بھی ان سے چھین چکا تھا سندھی بھی ان سے چھین چکی تھی ریاستر جو تھی اس کے بعد برما تو بیسے چھین چکا تھا رٹا محسور بنگول یہ بہت سارے علاقے تھے جو ان سے چھین چکے ہوئے تھے اس کے بعد پھر انگلو سکھ وارس جس کے میں سکھوں اور بریٹیشز کے اپس میں لڑائیاں ہوئیں اس طرح سے امریچ سر ٹٹی ہوئی ایٹین فارٹی سکس کے اندر ٹٹی آف امریچ سر بڑی مشہور ہے جس کے اندر کشمیر کا سعودہ کیا گیا امریچ سر ٹھیک ہے جسی کھوں نے پرچیز کیا اس کو اور گلاب سنگھ ڈوگرا نے سیمٹ پونٹ فائی ملین کے اندر پیچتر لاکھ رپے میں پھر مجاہدین کی طریق یہاں پہ چلی اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا تھی جسی طرح سے عود ایٹین ففٹی سکس جب آیا تو عود ایک ریاست بن گئی پھر ففٹی سیون میں ایٹین ففٹی سیون کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انڈیپنڈنس وار پھر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ایٹین ففٹی سیون کے اندر تو یہ بھی ہے اس طرح سے انگل آفگان وارز بھی چلیں پھر ایٹین وار آف انڈیپنڈنس جس میں مسلمان اور ہندو دونوں مل کے لڑتے ہیں انگریزوں خلاف اور ہندو سرندر کر دیتے ہیں مسلمان بھی سرندر کر دیتے ہیں ایک طرح سے کیونکہ وہ اتنا نہیں لڑ پائے تھے اس طرح سے ایٹین اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا تھے بڑی بڑی کلجل کی سم کی ریزن تھیں جو آپ کا ٹریٹی آپ کہ کہتے ہیں یہ جو یہ جو اور ہی تھی وار اف انڈیپنڈنس اس طرح سے گورن جنرلز اور وائس رائف انڈیا وہ آپ کو سارے سارے پڑھاؤں گا کہ کون کون سے گورنر جنرلز آئیں یہاں پہ اور کون کون سے وائس رائز آئیں ان کی پوری کی پوری پوری کی پوری ہسٹری بتاؤں گا ایک ایک وائس رائے ایک ایک گورنر جنرل اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی انہوں نے آکے کیا کیا ریفارمز یہاں پہ آکے کی ہیں انہوں نے آکے کون کون سی ریفارمز انہوں نے آکے انٹروڈیوز کروائی ہیں اسی طرح سے جو انڈین کاؤنسل ایکٹ تھے ایٹین سکسٹی ون کا وہ ہو گیا اور گورنمنٹ آف انڈی ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ کا ہو گیا اس کے بعد انڈین کاؤنسل ایکٹ ایٹین سکسٹی ون کی پھر اردو ہندی کانٹروورسی ہے پھر روائل ٹیٹل ایکٹ ہے پھر دیلی دربار پھر وائٹ نیکولر پریس ایکٹ ایٹین سمنٹی ایٹ کا لیبرٹ بل ہو گیا وائٹ میوٹینی ہو گئی انڈین ایسل کانگریس بنی کوئی سے کیسے بنی کیوں کیوں بنی کہاں کہاں بنائی گئی سرسی حمد خان کی پوری کی پوری ہسٹری کس طرح وہ رنیسان سے لے کر ہے مسلم سائٹی کے اندر اور علی گرڈ مومنٹ کونہوں نے کس طرح سے ایک ایڈوکیشنل کم پولیٹیکل مومنٹ بنایا اور پولیٹیکل کم ایسے بنایا کہ اگر وہ نہ ہوتے پھر پھر ملوگی راتے بھی پھر جو ریجیس پارٹیز تھیں ریجیس پارٹیز they have they have failed تحریک خلافت is an example of that case ٹھیک ہے تو مولوی آپ کو کبھی بھی آپ کو ایک نا آدھا دیتے ہیں ملک یاد رکھیں کہ ریجیس تحریک کبھی بھی پاکستان کے اندر اگر کلرجی کے ہاتھ میں ہوتی کبھی کامیاب ہم نہ ہوتے علی گرڈ کے لوگ تھے پڑھے لکے تھے گریزی بھی جانتے تھے وہ ہندو سے بات کرنا بھی جانتے تھے وہ گریزی سے بات کرنا بھی جانتے تھے ہی نہیں کی کوئی وائلیشن نہیں کی کوئی انہوں نے ایجیٹیشن کی مومنٹ نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا they kept fighting politically with the British and with the Hindus اور نے بڑی لبی چھوڑی struggle کر کے پھر پاکستان ازاد کروا ہے تو یہ ایک ہے بات لیکن ہاں لیجن کا یوز کیا جانا after 1940 وہ ایک بات تھی اور کیونکہ پاکستان جو ہے وہ مسلم league they always demanded right to separate electorate before 1940 and after 1940 they started creating they started they started demanding a separate country تو یہ 1940 کے بعد بڑی clear cut indication تھی کہ پہلے جو مانگ رہے تھے اور لیجن کو بنیاد بنا دی گئی تھی لوگ کو یونیفائی کرنے کے اوپر religion was used as a unifying force in Pakistan's movement political moment وہ بھی سارے پڑھاؤں گا آپ کو تو یہ ایٹین 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 فائیب تک تو یہ آپ کی ہسٹری بن جاتی ہے آپ کی جو ہے مسلم کیا کہتے ہیں انڈیان ایسو کاؤنگریس تک اس کے بعد پھر انڈیان کاؤنسل ایکٹی نائنٹی ٹو پھر اس کے بعد بھی اسی حصولہ چلتا رہتا ہے پھر ہندو جو نیسلیزم ہے وہ only enough to india کے اندر کیسے کیسے باہت سارا کوی اتھاؤںگا آپ کو تو یہ ہے آپ کی انڈو پارک ہسٹری ایٹین ایٹی فائیب تک اس کے بعد تک پاکستان کی ہسٹری تو یہ انڈو پارک ہسٹری ہیں جو میں آپ کو پڑھاؤں گا same is the case پاکستان کی ہسٹری میں اپتاگلتا ہوں آپ کو اس کے بعد ہم مگر پاکستان افیرج دوسرا جم سبجیکٹ ہمارا یہ و pist � on اگر ہم پاکستان افیرز ہم پڑھیں گے دوسرا والا سبجیکٹ یہ والا اس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے یہ بھی میں نے صرف آپ کو انڈو پاک ہسٹری کا حوالہ دیا ہے تعریف کروایا ہے انڈو پاک ہسٹری it will take hardly 15 to 20 days to cover انڈو پاک ہسٹری because it's a very lengthy subject i will try to cover it within 10 to 15 days same goes with پاکستان افیرز بہت لنتی ہے پاکستان افیرز ہم start ہی بسیکلی یہ پاکستان کی creation سے ہوتا ہے پاکستان کی مومنٹ سے ہوتا ہے اور جو 1901 کے اندر جو NWFP کو جب صوبہ بنایا گیا تھا اور same is the case with Bengal's partition جب Bengal کی partition کی گئی تھی کیونکہ Bengal کی population بہت زیادہ تھی East and West Bengal کی West Bengal کے اندر مسلم population زیادہ تھی اور East Bengal کے اندر ہندو population زیادہ تھی تو 54 ملین میں سے 42 ملین ہندوز تھے اور West Bengal میں اور East Bengal کے اندر جو مسلم majority تھی 31 ملین میں سے 12 ملین مسلمان تھے 18 ملین مسلمان تھے 12 ملین ہندوز تھے اور 1 ملین نون مسلم تھے ان کو جب divide کیا گیا administrative basis کے پر Bengal کو تو ہندو نے agitation بقیدہ طور پر شروع کی یہاں سے game start ہوئی اور جب انہوں نے agitation start کی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر مسلمان پہلے تو بڑے خوش ہوئے گئے چلو یار اب deprivation ہماری کچھ کام کچھ نہ کچھ کام ہوگی ہندو ہندو کا چونکہ بزنس کے پر پورٹس کے پر سارا کنٹرول ہونہی کا تھا انہوں نے کہا کہ شاید اسے ہماری جان چھوٹ جائے گی لیکن یہ بڑی short lip قسم کی تھی اس کے بعد پھر 1806 کے اندر پھر شملہ deputation گیا شملہ deputation پہلے کٹھے ہوا 35 لوگ کا انہوں نے پھر demand کی کیا ہمارے یہ یہ demands ہیں مسلمانوں کی کوئی political representation نہیں ہے کانگریس جب سے بنی ہے مسلمانوں کی کوئی واحد کوئی جماعت نہیں ہے تو لہٰذا کوئی نوکل پارٹی ہونی چاہیے مسلمانوں کی ultimately they came up with an idea that separate political party should be established اور جب وائس رہ سے ملے تو اس کے بعد پھر وائس رہ نے ان کو ایک مشروع دیا کہ come up with the political party ٹھیک ہے ایسے اپنا political party بنا کے ہیں تو وہ پھر پارٹی بنا کر رہے مسلمان 30 دسمبر کو 1906 کو party بنا دی گئی اور وہ party جو تھی اس کا مسلم league تھا اور کس نے propose کی یہ ساری detail اس کی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس کے گھر پہ ہوئی کون سیجوری конфرنس میں ہوئی اس کا motive کیا تھا جنڈہ کیا تھا کس نے چوز کیا کس میں لوگ تھے یہ ساری ساری detail تو بات اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو مسلم league formation ہوگی تھی تو اس کے بعد پھر ہندو مزید education پہ آگئے اور پھر انہوں نے بقیدہ طور پہ برٹیش کے خلاف divide and rule کا عظام لگا کے ان کے خلاف لڑتے رہے اور پھر انگریزوں کو سرنڈر کرنا پڑا منٹو مول ریفارمز کی صورت رہی جو منٹو اور مول دونوں سیکٹر سٹیٹ اور وائس رائے نے مل کے ان کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو بھی ایکسپٹ کیا گیا کہ یا مسلمانوں کی نمہندی کے لیے بھی ایک سپریٹ جماعت ہونا چاہی کانگریز یہ کہہ دی تھی کہ جبکہ ایسا نہیں تھا اور مسلم ڈیمانڈ اس کو ریبٹ کیا اور مسلمانوں کی نمہندہ جماعت بن گئی کیا ہوا کہ جب انہوں نے سیٹس کی تضاعت بڑھائی تو اس کے بعد پھر انگریز ہندو اس پر بھی راضی نہ ہوئے پھر انہوں نے دھرنے شرنے کنٹینیو رکھا پھر یہاں ساؤتھ افریقہ سے ہوتے ہوتے ساؤتھ افریقہ بھی ان کے کنٹرول میں تھا ساؤتھ افریقہ جو ہے اسٹریلیا بھی تھا کینیڈا بھی تھا امریکہ بھی رہا امریکہ اٹھارہ سو چھتر میں نکل گیا سترہ سو چھتر میں امریکہ نکلا ایٹین سکسی سی سی میں کینیڈا نکلا پھر آسٹریلیا نکلا پھر آفریقہ نکل انہوں نے پوری دنیا کولنائز کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی پوری دنیا کو تو نائنٹین دو نائنٹین میں مینٹو مولی ریفارم اس کی ہیسٹری بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی کیسے کیسے ایک طرف سینٹر لائنز تھا دوسرا آلائیڈ لائنز آلائیڈ پاورز تھی جو آلائیڈ پاورز تھی آپ کو بتاؤں گا سینٹر پاورز بتاؤں گا ورڈ وار کی ہسٹری بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں جب ہم پڑھاؤں گا ٹھیک ہے جی اب بھی سکتے دیکھ لیں جب جب اوٹمان امپائر خلیفہ نے آلٹیمیٹلی کیا کرنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیو ٹو خلیف خلافت سسٹم اور آلٹیمیٹلی 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 جب یہ بہت ختم ہوئی تو اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا کہ طریقے خلافت شروع ہونا شروع ہو گئی تری خلافت کیوں ہوئی ورلڈ وار ورن آلٹیمیٹلی میں جب ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے زور لگانا شروع کر دیا کیونکہ یہاں پہ جرمنی کو انہوں نے پولینڈ کے اندر توڑ دیا تھا یہاں پہ جو لوگ تھے بیٹیشرز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم آٹومان ایمپائر کو بھی توڑیں گے تو آٹومان ایمپائر کو توڑنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں نے ایڈیٹیشن شروع کی وہ بھی صرف کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نے اس کی مخالفت کی گاندی نے تری خلافت کو سپورٹ کیا تری خلافت کے دو پیزز تھے نائنٹین نائنٹین میں شروع ہوئی نائنٹین ٹونٹی ٹونٹی فور میں جا کے مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی جب ٹونٹی ٹونٹی میں آریسٹ ہوئے تھے دونوں برادرز مول امود اور شوکت علی تو وہ بھی لوگ تھے سارے ایک سارے ہسٹری بتاؤں گا پھر نائنٹین سیونٹین میں بیل فورٹ دیکلاریشن ہوا نائنٹین نائنٹین میں تری خلافت کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایونٹس ہوئے نائنٹین نائنٹین میں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا جلین والا باگ مسکر ہوا بہت بڑا پھر نائنٹین سکسٹن میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اسی طرح یہ جو چین فورٹ ریفارمز تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جلین والا باگ مسکر 13 اپریل نائنٹین نائنٹین کو وہ بھی بتاؤں گا آپ کو روبرٹ ایک دیا گیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اسی طرح سے جو ہے جناس آمی نے بھی جائن دیا یہ جو آپ کی لیسیلیٹیو سمبلی ہے یہاں سے وہ بھی بتاؤں گا میں اسی طرح سے جو ٹی 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 آف ورسلیز وہ بھی آپ کو بتاؤں گا نائنٹین ٹوئنٹی میں جو آپ کی لیگ آف نیشن تھی وہ اسٹابلش ہوئیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کانگریس نے بقیدہ طور پر آپ کو بتا ہے کہ مسلم لیگ جناس آپ نے کانگریس کو قوٹ کیا اور جوائن کیا تھا نائنٹین جلو سکس میں قوٹ کیا تھا بڑھاؤں گا پھر اس کے بعد جو ان کے انتخابات ہوئے وہ بھی اور اس کے بعد پھر نائنٹین ٹوئنٹی ون کے اندر جو یہ جو موپلہ ریولٹ ہوا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پھر نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں چورا چوری انسیڈنٹ ہوا وہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اسی طرح سے ٹوٹی آف جو لزانے ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پھر جو خلافت ہے اس کا بقیدہ طور پہ خاتمہ کے حق کا دیا گیا تریخ خلافت کا پھر ڈالی پروپوزل جناس آپ نے دیئے اور جس میں انہوں نے مسلم لیگ کی جو درینہ مطالبہ تھا وہ سرنڈل کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہی چیزیں دیل ہے کوٹا شٹا کا اس پہ سنڈر کرتے ہیں جب یہاں پہ جو سیمن کمیشن ہے تو وہ واپس نکام لوٹ گیا اس کے خلاف ریولڈ بھی ہوا اس میں کوئی مسلم لیگ اور کانگریس کا کوئی بندہ نہیں تھا اس پہ دیٹیل میں پڑھاؤں گا اس طرح سے پھر پارٹی کانفرنس ہوئی پھر نیرو رپورٹ پیش کی گئی آل پارٹی پارٹی کانفرنس میں نیرو نے رپورٹ پیش کی اور اس نے جو جناہ دی تھی سیمن دلی پروپوزر اس کو سارے کو ریبٹ کیا کوئی ہماری مسلم لیگ کی ڈیمان ایکسیپ نہیں کریں گی جب کانگریس نے یہ کہتے کہ یہاں پہ لوگ بنا ہی نہیں سکتے پوائنٹ ہیں جناہ صاحب کے پھر پورنا سوبر آیس نائنٹین تھرٹی پھر نائنٹین آپ کو بتا کہ تھرٹی میں قطبہ اللہ آباد اور اس کے بعد پھر راونٹی بل کانفرنس ون 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 دنڈی مارچ سورٹ مارچ پھر اس کے بعد گاندی ون پیک نائنٹین تھرٹی ون پھر کمینل آوارڈ نائنٹین تھرٹی ٹو پونہ پیک نائنٹین تھرٹی ٹو پھر اس کے بعد نائنٹین تھرٹی تھری میں چوزہ رحمت لیا جاتے ہیں اس کے بعد نائنٹین تھرٹی فور میں جناہ سواری بھی پرمنٹ پرمنٹ پریزیڈنٹ نوسترن لیگ نائنٹین تھرٹی ان پاورز کو کیا گیا اور ادارے اس طرح کی کریئٹ کیے گیا نائنٹین تھرٹی فائیب انڈین جو ایک تھا اس کے اندر تو وہ میں آپ بتاؤں گا کہ اس کے امپیکٹ بعد میں ہمارے اس طرح سے پڑے اسی طرح سے وائٹ پیپر بھی جاری ہوا اس کے بعد انڈین ایک دیا گیا پھر نائنٹین تھرٹی سکس اندر یو پی سی پی بیہار اسام اڑیسہ بنگول آپ کا سندھ ہو گیا آپ کا ایڈیو ایف پی ہو گیا آپ کا آپ کا پنجاب ہو گیا اور آپ کا جو ہے وہ بمبی ہو گیا ٹھیک ہے جی تو کتنے بن گئے دس اور ایک اور تھا کوئی ٹھیک ہے جی یو پی سی پی مدراس 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 بیہار سی پی اڑیسہ اور کبومبی ہو گیا پنجاب سندھ ہو گیا اور اینڈوی ایف پی ہو گیا یہ ان سب جگہوں پہ جو ہے الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد بنگول بھی الیکشنز میں پھر جو صوبے تھے ان کے اندر کانگریس نے ڈریکٹر حکومت بنائی اور تین صوبے انہوں نے ملجول کے کالیشن گورنمنٹ بنائی تو یوں ان کی گیرہ صوبے میں حکومت بنی مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں حکومت بنانے میں ناکرام رہی ہرنے کی وجہات بہت ساری تھی مسلم لیگ کے وہ ساری ہم ڈسکس کریں گے بعد میں لیکن وہ ہار گیا برحال اس کے بعد پھر پیپو رپورٹ آئی پھر اس کے بعد جناہ رپورٹ پیپو رپورٹ کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی وہ نہیں تھا یہ آرہی یہ جو بنگول کالی ریڈر تھا ایک مولوی ایک فضل اکھ رپورٹ وہ آئی اور اسی طرح سے ایک اور بھی رپورٹ وہ بھی آئی اور پھر ورڈ وارڈ جو ہے اس سے پہلے پھر انہوں نے اسٹیفت دیئے کانگریس نے ریزمیشن دیئے اور اس کے بعد پھر ٹون تھرڈ مارچ نائنٹین فارٹی کو یہاں پہ لہور ریزمیشن اس سے پہلے ورڈ وارڈ شروع ہو گئی تھی جرمنی نے اٹیک جب کیا تھا پھر دوبارہ اس کے بعد پھر وہاں سے حملہ دوبارہ شروع ہوا پھر امریکہ اس میں نائنٹین فارٹی ون میں آیا سپٹمبر سکس سپٹمبر نائن نائنٹین فورٹی فائی اور اس طرح سے ایٹم بم بھی اس میں گرہ گیا اس سارا کچھ اس کے بعد پھر آگست جو ہے آفر آئی نائنٹین فارٹی میں ایک رپس مشن آیا نائنٹین فارٹی کوٹ دالی ریزولیشن کے کابنٹ مشن روٹی اس کے بعد نائنٹین فارٹی سیمن اور اس کے بعد اپنی اکٹ آگست سیمن پھر پیش آگست کمیشن بن اور اس کے بعد پاکستان بن گیا یہ وہ ایونٹ ہیں جو ہم بہت جیس میں پڑھیں گے اس طرح سے یہ ہے پری پارٹیشن نبی پوسٹ پارٹیشن نبی رہتی ہے پوسٹ پارٹیشن میں جناح صاحب بھی بکیم ڈا گورنر جنرل پس گورنر جنرل جو دوسرے تھے وہ خاجہ نازم الدین تھے تیسے ملک علام محمد دور چوتھے میجر جنرل سکندر میں ان سب کی ریٹیل ہم پڑھیں گے جتنے بھی آج کل پرائیم ایسٹر جائیں میں لیاقت علی خان سے آپ کو گنو آ کے بھی تک شروع کروں گا ابھی جو کرنٹ کا جہاں تک جیسے پہلا لیاقت علی خان آئے فیسی آسسی vemos مدین آیا procure نازم الدین کے بعد بھوگر آیا محمد علی بھوگرا محمد علی بھوگرا کے بعد چودری محمد علی آیا چودری محمد علی نے ہی کیسے اس کے بعد اس نیسے پتر آیا اس کے بعد ملک فیروز quanela آیا اس کے بعد پھر عیوب خان آ گیا پریزیڈنٹ کے طور پر پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ میجر جنرل سکندر مرزا کے بعد اور اس کے بعد الیکٹر پریزیڈنٹ عیوب خان اور وہ نائنٹین سکسٹی نائن تک چلا اس کے بعد پھر ہیائیہ خان آ گیا پریزیڈنٹ پھر اس کے بعد زفکار لی بھوٹو آیا پھر چودری فضل لائی جو کہ ایک آہ اس کے بعد پھر دوبارہ زفکار لی بھوٹو پریزیڈنٹ کی حیثیت سے لیا گیا وہ آ گیا دوبارہ سے پاکستان تب آزاد ہو گیا تھا پاکستان الگ الگ ہو گیا تھا نائنٹین سیمیٹی مان سکسٹین سمبر میں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہوا بلاک بلاک ایرا زیاءالحق کا اور زیاءالحق پانچ جلائی نائنٹین سیمیٹی سیون سے لے کر سترہ آگاست نائنٹین ایٹی ایٹ مرنے تک ہی بیکیم پریزیڈنٹ ہی پریزیڈنٹ پھر اس کی جانے کے بعد لیاقت جو چود اے غلام صاحب تھا چیرم سیرٹ ہی بیکیم پریزیڈنٹ اور اس نے پھر دو پرائیم سٹر کو گھر بھیجا بین ازی بھوٹو نائنٹین ایٹی ایر دو دسمبر سے لے کر نائنٹین نائنٹین تک پھر نواز شریف پھر بین ازیر پھر نواز شریف پھر اس کے بعد آپ کو پتائے کہ پرویز مشرف آ گیا گیا پرویز مشرف کے دور میں پرائیم سٹر جو بنے تو آپ کے یہ جو ہیں پرویز رہی کے جو کزن شجاعت یہ بنے اس کے بعد پھر باہر سے ایک ایمپورٹڈ پرائیم سٹر لیا گیا اور وہ تھے شوکرد عزیز اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے میز افلہ خان جمالی بھی تھے اور ان سے پہلے اس کے بعد پھر جلانی صاحب کو بنایا گیا جلانی پھر راجہ پر اشراف پھر اس کے بعد نواز شریف پھر اس کے بعد شاہر سالکان اباسی پھر اس کے چلتا راجہ پھائیں میسٹرز پیجلٹس آتے جاتے رہے سارے ہسٹری بتاؤں گا آپ کو ٹیل میں ان سو فورٹی سیون کی فورٹی فورٹی ایٹ کی فورٹی نائن ففٹی ففٹی وان ففٹی ٹو ففٹی ٹری ان اس سال میں ایک ایک سال کے اندر اگر دس ایوینٹ ہیں تو دس کے دس میں پڑیں گے لیٹس سپوز میں بتاتا ہوں کہ ففٹی وان میں کیا کیا ہوا ففٹی وان میں ایک ایک چیز جو جو بھی ٹیل میں ہم اس کو کور کریں گے یہ میں آپ کو ایک ایسرمپل دے رہا ہوں تو یہ پاکستان افیرز ہوں کرنٹ افیر آگے اکانومی کے اندر اکانومی کے بڑی بیسک چیزیں اکانومی ہوتی عبر زبر زوری ہوتا ہے ایکانومی میں متصلے پی نو میلے جی ٹیP کیا چیز ہے ایکانومی کے اندر جے این فیشن کیا ہوتی ہے ایکانومی میں جو جب کا انٹرسٹریٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے انڈا ایکانومی کے اندر switch Print Standard ایکانومی کے اندر بڑیٹ کے و portrait strap کے اب تینے ہیں۔ جو فیسکل پولیسی اور یہ ساری ساری میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے باری مونیٹری پولیسی ہے وہ کیا ہوتی ہے انٹیکٹرز ہوتے ہیں اور ہماری امپورٹس کو کس طرح کام کر کے ایک سپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں لیکل ایکانومی کو ہم کس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں ہم ٹیکسٹس کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹس کو کل اٹڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس پر ہمارا پورا لیکچر ہوئی گا کے پر لیکچرز ہو گئے اس کے بعد انٹرنیشنل آگنیزشنز ہیں ریجنل آگنیزشنز ہیں وہ ساری کے ساری ہم پڑھیں گے تو یہ سارا کرنٹ فیس ہے بہت ڈیٹیل میں وہاں ہاں سکتا ہے یہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد آ جائیں یہ ایوری ڈی سائنس کے اوپر ایوری ڈی سائنس میں چارج جائیں میں نمبر ون آپ کی ایوری ڈی سائنس میں چارج جائیں تو بائی لیجکل سائنس فیجیکل سائنس کیمیکل سائنس اور انوائرمنٹل سائنس ٹھیک ہے جب ہم ان کو اکھے کر کے پڑھتے ہیں انوائرمنٹل میں ہم کیا پڑھیں گے فیزیکل سائنس میں کیا پڑھیں گے جو بائی لیجی کا پوشن ہے بائی لیجی کے اندر تو کچھ ڈیفنیشنز ہیں کچھ اس کے بعد ہیمن فیزیولوجی ہے پھر سسٹمز ہیں ماری ہیمن بارڈی کون کون سے سسٹم ہے یہ ایوری ڈی سائنس کے اندر ایک تو آپ کارڈیویسکولر سسٹم ہے ڈیجیسٹر سسٹم دو ریسپریٹری تین نروس سسٹم چار پانچوہ یورینگری چھٹا لیمفیٹک سسٹم ساتوہ انیون سسٹم آٹوہ مسکلو سکالیٹر سسٹم ناوہ انڈوکرین سسٹم دسوہ دسوہ جو ہے آپ کا انٹیگیمنٹری سسٹم اور دسوہ آپ کا گیاروہ گیاری پروڈکٹو سسٹم تو ٹوٹل دس گیارہ سسٹم کے قریب ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد سائنس سائنسس آئی ایئر نوز ٹانگ اور ٹیتھ یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں گے آئی کو بھی ایئر کو بھی نوز کو بھی اور ٹیتھ کو بھی ٹانگ کو بھی ٹیل میں پڑھیں گے اور اس کے بعد بیلس ڈائیٹ کا کیا کنسپٹ ہوتا بیلس ڈائیٹ میں پروٹین وائٹیمنٹس لپیڈز فائیبر ہو گیا ڈیزز کو بھی پڑھیں گے ڈریکس کو بھی پڑھاؤں گا انسٹرومنٹس پڑھاؤں گا پلانٹیا یہ بھی سیلز کیا ہوتے ہیں سیل کی بیسک سٹرکچر فرمیشن وہاں ہم شروع کریں گے جہاں سے لائف کا بنیادی اگر آگا ہے اور پھر باقی چیزیں پڑھتے ہوئے کیمسٹری کے سیکشن پر آنگے کیمسٹری میں بیسک کنسپٹس بیسک کچھ کنسپٹس ہیں بیسک کچھ کنسپٹس ہیں نیوٹن کے لاغ موشن کے ٹارک مومنٹم گرابیٹیشنل فورسز یہ جتنی بھی ہیں اور فورسز کی ٹائپس سینٹریپیٹل فورس سینٹریپیگل فورس ورک انرجی ہی انرجی کی ٹائپس جتنے بھی ہیں ایک میکینیکل الیکٹریکل سولر ہیٹ ٹھیک ہے سارے کی سارے ہم پڑھیں گے فریکونسی ساونڈ ویو سرمو دینمکس ہے کرنٹ الیکٹریسٹی ہے اس کے بعد جنرل سائنس کے اندر ہماری جو فیسکل سائنس ہے اس کے اندر کوری یونیورس آجاتی ہے یونیورس میں سولر سسٹم میجر ہے سولر سسٹم ہم سارے کا سارا پڑھیں گے پورے کا پورا ٹیل میں اس کے بعد ہماری ارث ہے وہ بھی ہم سارے کو سارا پڑھیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے پانچوں کے پانچوں کے پانچوں لیئرز ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے لیئرز کے علاوہ اور کیا پڑھیں گے ہاں انواریمنٹل کے کورز ایکریمنٹس وہ بھی سارے کے سارے ہم پڑھیں گے اچھا اس کے بعد ہم آگے چلیں اور اسلام اسٹڈیز کے اوپر جاتے ہیں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اسلام اسٹڈیز کے اندر ہم تمام پروفیٹس کو پڑھیں گے 26 پروفیٹ قرآن پاک میں مینشن ہے ہم سارے کے سارے انشاءاللہ اسلام علیکم سے موسیقی موسیقی ست ست موسیقا 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 ہیں ایک ایک پروفیٹس کو ہم ڈیٹیل میں ڈیسوس کریں گے تاکہ آپ کی جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کو تمہاں کے اندر بیٹھ رہے ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں حضرت ادریس حضرت نوم حضرت حود حضرت صالح حضرت ابراہیم حضرت لوت حضرت شویب حضرت اسماعیل حضرت عیساق حضرت یوسف حضرت زلکفل حضرت عیوب حضرت یونس حضرت حرون حضرت عزیر زکریہ حضرت یایہ حضرت اعود حضرت سلمان حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ختم جو ہمارے خاتم نبی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نبی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے لے کر آپ کے وسائل تک اور ہجری نبی کے ایونٹ ہیں اس میں تمام غزبات شامل ہیں اس میں تمام مخاطر مومنین تمام جو آپ کی حلاد ہے وہ پوری کی پوری ہسٹری آپ کی آفسس لنگی اور ہجری کے ایونٹس بھی اور نبی کے ایونٹس پہلے ہجری کے ایونٹس بہت بھی اس کے بعد پھر اشتران بشرا حضرت ابوکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت مانے گنی حضرت علی علی مرزار حضرت وید بن لوام حضرت طلاب بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ حضرت جرہ حضرت سعید بن زیاد یہ ہو گئے پھر اس کے بعد ہم تمام کے تمام جو خلفائے راستین ہیں وہ سارے سارے پڑھیں گے حضرت ابوکر صدیق ان کا پورا دور حضرت عمر فاروق ان کا پورا دور اس کے بعد حضرت عثمان گنی ان کا پورا دور حضرت علی ان کا پورا دور پھر امیہ ڈینسٹی امیہ میں معاویہ جزید پھر معاویہ بن جزید پھر مرمان بن حکم عبداللہ ملک بن ملوان بن عبداللہ سلمان بن عبداللہ ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے عبدالعمر بن عبدالعزیز سے لے کرو آخر تک مرمان اللہ مہار تو تک پڑھیں گے مرمان ثانی تک اس طرح سے پھر اباس بنو عباس عباسی ڈینسٹی ٹول فٹی ایٹ تک جاتی ہے سیون فٹی سے شروع ہو کے اور وہ اس میں ابو عباس السفہ ابو جعفر منصور محمد مہدی موسیٰ الحادی ایرون رشید امین رشید محمد رشید محمد رشید وہ بھی ریٹیل میں پڑھیں گے پھر بن عثمان ہے پھر صحابہ کرام ہے پھر اس کے بعد پھر لذف اسلام نماز جس میں کلمہ نماز روزہ حج زکاة اور حج حج پانچوہ نمبر پہ کلمہ پہلے نمبر پہ نماز دوسرے پہ روزہ تیسرے پہ زکاة چوتھے پہ آج پانچوہ پہ پھر لذف اسلام اس کے بعد سرشتے پھر اسلامی کلوج حد اور تحضیر کے پھر لیجس کتابیں ہیں وہ ہو گئیں اور پھر قرآن کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلامی قانون کے ماخذ ہیں وہ پڑھیں گے اجماع قیاس اور اجتہاد اور لیفرنٹ لیجن کی بکس ہیں حدیث سنت کی باتیں پھر حدیث اور پھر سیائے سطح ہو گیا سکاک امام ہو گیا پھر قرآن پاک ایم سیکیوز ہو گیا یہ مہاتر مومنین بھی اس میں شامل ہیں سپیچ ہو گئے ٹھیک ہے پنکچویشن ہو گئی اس کے بعد آپ کی سنٹینس کریکشن پھر تنسز اور ایکٹو وائس پیسٹو وائس ٹھیک ہے جی اور نیریشن یہ پڑھیں گے آپ کے انگلیش کرنا اس کے بعد آپ کی اب باریاں جاتی ہے اس کی چا کہتے ہیں کمپیٹر کی کمپیٹر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کمپیٹر کی میں ایپ ڈیویشن ہے کچھ ٹائپس کی جنریشن ہے کمپیٹر سسٹم کی ٹائپس ہو گئی کمپیٹر ساوٹ ویر کمپیٹر ہارڈ ویر انپوٹ ڈیوائیس اوٹو ڈیوائیس پوائنٹنگ ڈیوائیس بیسک یونٹ اف ڈیٹا سوریج ہو گیا اس کے بعد آپ کا انٹرنیٹ ہو گیا پرنٹر ہو گیا کپیٹر آرکیٹیکچر ہو گیا میموری کی ٹائپس ہو گئی اپریٹنگ سسٹمز ہو گیا پروگرامنگ لینگویجز ہو گئی لینگویج ٹرانسلیٹر موڈایم انٹرنیٹ اور اڈریسنگ سکیمز وینڈوز کی فیچرز ورڈ کے ایم سی کیوز اور ایم ایس ایکسل کے اور ایم ایس اس کے باور پوائنٹ وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں اس کے میکسیموم کوشش کرنے کور کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بھی ہو گئی میچ بھی ہو گئی اب آتے ہیں ہم اس کی طرف میچ کی طرف میچ میں ہم نے بیسک سے شروع کرنا ہے بورڈ میچ سو سے شروع کرتے ہوئے ایکویجنز بائنومیل پولینومیل ایکویجنز ریشو پروپوشن ورک پرابلمز ایج پرابلمز سپیڈ ڈیسٹنس ٹائم پروفیٹ لاز ایوریج پروبیبیلیٹی انٹریسٹ پرسنٹیج ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ارثیم پیٹک کے کوششنز ایکویجن کے کوششن دریکشن کے کوششن اور پرافٹ لاز کے کوششن سلیجن کے کوششن ٹھیک ہے اور کلینڈر پرابلمز ہو گئے آپ کے اور کیا ہوتی ہے اس میں حدیت حدیت چیزیں پڑھیں گی اس کے بعد ہم جو ہے ہاں جو جوغرافی تو بھی رہتی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارا سیکشن تھا ہم نے ہمیں اس کے بعد اردو ہے اردو میں بہت ساری سا گرامر کا ہے اردو گرامر کے اندر ہم دیکھیں گے بہت ساری موسنف ہے ان کو ہم پڑھیں گے اردو کے اندر کریکشن ہیں اور دو کے اندر ہے اندر اڈیلی اے کہ وہ سارے سارا بہت کچھ یہ اردو کے اندر قبر کرنے والا درست جنہوں کے دائیگی ہو گئی وہ دیکھیں گے سابق سب کے علاقے دیکھیں گے ہیں مزکر مونس بھی کچھ دیکھے دیکھیں گے تو بہت سارا بہت 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 کچھ ہے اور دو کے اندر اردو کے اندر جو مہنے چیزی جو جوسٹی میں آتی ہوتی ہے وہ ایک ساری کی ساری قبر ہم تو پہلے تو ایک ایک مائپ بنائیں گے پورے کانٹینٹ کا ہر ایک کانٹینٹ کا ایک الگ مائپ جس طرح ایشیا ہے ایشیا کا مائپ بناوں گا میں آپ سے ہر ایک کانٹری نے ہر ایک کانٹری کی ڈیٹیل بہت پاکستان ہے چائنہ ہے انڈیا ہے ان سب کی ڈیٹیل ایک ایک اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں کیا کیا ہوگا اب سن لیں اس کے بارڈرز اس کا کپیٹل اس کی پولیٹیکل سیسٹم کون سے ہے اس کے پریزنٹ کا نام کابلزاد ہوا اچھا اس کی خوبیاں کیا 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 ہوں اس ملک کی اس ملک میں ریورز ڈیزرٹس سیز اوشنز یہ سارا کچھ کہ کیا کیا کون سا اوشن اس کو لگتا ہے کون سے سیز ہے کون سی لیکس ہیں کون سے مانٹینز ہیں کون سے ریورز ہیں ٹھیک ہے جی کون سے پورٹس ہیں کون سے ائرپورٹس ہیں ان کی سیکرٹی جنسیز ان کے ائرپورٹس کے نام ایک ایک چیز جو ہے نا فیمس پسنیلٹیز کے نام فیمس ٹریٹس کے نام ہم ہر چیز کو بہت داریل میں پڑھیں گے آہ یہ یہ ایک ایک چیز اسی طرح سے باقی سارے کونٹیننٹ بھی یورپ بھی یورپ کی ہسٹری بھی اس میں رہنے سانس بھی آجاتی ہے جس میں انلائٹنمنٹ کا پیریٹ بھی آجاتا ہے جس میں جس میں جس میں کلیجیس کلیجی کا کنٹرول کب ختم ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا وہ سارا کچھ ایک ایک چیز ہم ٹیٹیل میں سکس کریں گے سیمیز دکیس پر امریکن کونٹیننٹ ٹھیک ہے تمام ملک ان کے سارے 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 پاکستان ہے تو پاکستان کی ساری ہماری ہمارے پروینسے ہمارے بارڈرز ہمارے ریورز ڈیزرٹ ماؤنٹین ہماری آہ 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 اسمبلیز پروینشل سمبلیز اور سبھائی یہ جو ہے نیچ سمبلی اور اس کے بعد ریورز بیراجز ہوگئے ہیڈ ورکس ہوگئے کنات ہوگئے دواب ہوگئے اگری کلچر کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد اٹومک پلانٹ ہوگئے ہمارے گرڈن ہوں گے ہمس بینکس ہوگئے دسپیوٹس ہوگئے بینکس 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 چیتاہی گردوارہ نیشنل پارکس بازار ٹوم ڈیزرٹیٹ سیویلیزیشن پرانی باتیں پاکستان کے بارے بتاؤں گا اب آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ ہے وہ دس کے دس سبجیکٹ جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی اب آپ کی کوئی ڈیٹیل ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی 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 کی بک پڑھ لیں میکنے مارکن میں جو آپ کو آتا ہے وہ کارنے کرنا ہے ہاں جی سیب انشاءاللہ مار تو نہیں کھا سکتا اگر صحیح سے پڑھ لیں تو کوئی بھی بچہ مجھ سے مار کھانے والے ہیں نہیں اور ڈیلی کا کام ڈیلی کرے تو اس کے بعد پھر مجھے مجھے لگتا ہے کہ وہ یعنی میرے اتنی سارے سٹونٹس ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں زیرو سے سٹارٹ کیا ہوں میں نے پوچھ کیا موٹیویٹ کیا پڑھایا اچھے سے اور اس کے بعد آج وہی لڑکے کچھ ٹاپرز بھی بنے اتنی موٹیویشن میں نے کبھی کسی میں نہیں دیکھی اور وہ اچھے چیز سیٹس پہ بیٹھے ہوئے سیونٹی چھے مہینے کی محنت ہے ٹوٹل جہاں ٹوٹل چھے مہینے کی محنت ہے آج صحیح کر کے بیٹھ کے اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو خود سوت سے تقریبا اگر آپ ڈیلی چھے سے آٹھ گھنٹے دیتے ہیں نا صرف آن پیپر کو آپ ستارے میں گریٹ کا بک میں صرف ایک ہی سجیسٹ کرتا ہوں اور پاس ٹوٹل پرزن بھاس دیکھ سٹ کوئی اور بک نہیں کلاس کی ٹائمنگ آٹھ سے دس ہے آج تو میں نے ڈیمو لینے تھی اس لیے درواز آٹھ سے دس ہے جس مانور پوچھیں پوچھیں مجھ سے ایڈونٹ سجیسٹ اینی بک بک میں آپ کو بتا ہے کہ میں اینی بک سجیسٹ کرتا ہوتا ہے میں بک کا میں بک بک اس طرح بھی نہیں سجیسٹ کرتا دیکھیں ایک بک میں ہوتے ایم سی کیوز ٹھیک ہے ایم سی کیوز میں ایک پاکستان افیرز کا دیا ہوئے ایک ایم سی کیوز کہیں کہ دیا ہوئے کہیں کہ دیا ہوئے کوئی سٹی سوٹ ہائے پر پانٹھے پھرس اوہ آپ کو نا اس کی تردیب کا پتہ چال رہی ہے کہ پتہ ہے ایسے لیٹس پوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ٹا آن آمک کرنے سے آن سمسیکes ٹاا لیٹس ٹاک آپ مارو رپورٹ آردلی پروپوزنز پتہ ہے کہ دیلی پروپوزنز کب دیے گیا کس نے دیئے یہ نہیں پتا کہ دیلی پروپوزنز کے اندر کیا تھا وہ جو اندر تھا ہم نے اس کو پڑھانا ہے میں انٹرویو کی تیاری کرواتا ہوتا ہوں لیکن وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے اور باقی مجھے ٹیکسٹ کر دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کچھ بھی دوں گا آپ کو سپیڈ تو بہت سلو ہوتی ہے اور یہ تو یہ تو پورے دس سبجیکٹ کور کرنے تھے تو اس لیے سپیڈ بہت زیادہ تھی اور صرف ٹاپکس کے نام بتائیں ڈیٹیر نہیں بتائیں کل سے سپیڈ سلو ہوگی شو 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 ایڈمن سے میرا نمبر لے لیں اور وہاں سے مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں کوئی سلائیڈ میں شیئر نہیں کرتا لائیو کلاس ہوتی ہے کبھی کبھار ہو گیا چکر نہیں ہے بھائی میرا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی